تصویروں میں دیئے ہوئے مقامات مختلف وجوہات کی بنا پر مشہور ہے ان مقامات کی شہرت کے کچھ مخصوص عوامل ہوتے ہیں مثلاً قدرتی خوبصورتی خوشگوار آب و ہوا دلکش مناظر گرم پانی کے جشمیں ساحلی کنارے تاریخی عمارتیں سنگ تراشی مذہبی مقامات مامن جیسے مقامات سیاہوں کے لیے کشش رکھتے ہیں سیاسی سرحدوں کے مطابق سیاہت کی دو اقسام ہوتی ہے ملکی سیاہت ملک کے اندرونی علاقوں کی سیاہت کو ملکی سیاہت کہتے ہیں مثلاً مہاراشتر کے لوگ سیاہت کیلئے تامل نادو ریاست میں کنیا کماری کی سیر کو جانا ناغپور کے سیاہوں کا ایلورا آر اجنتا غار دیکھنے کے لیے اور انگباد جانا وغیرہ غیر ملکی سیاہت اپنے ملک کی سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک کی سیاہت کرنے کو غیر ملکی سیاہت کہتے ہیں مثلاً بھارت کے سیاہوں کا سیاہت کیلئے سویڈزرلین جانا امریکہ کے سیاہوں کا سیاہت کیلئے بھارت آنا کیا آپ جانتے ہیں غیر ملکی سیاہت کیلئے پاسپورٹ ویزا روانگی کا اجازت نامہ سفری بیمہ اور دیغر ضروری دستاویزات حاصل کرنا ہوتا ہے غیر ملکی سیاہت کے لیے ہم جس ملک کی سیاہت کرنے والے ہیں اس ملک کی کرنسی ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے لیے ہمیں اپنے ملک کی کرنسی اس ملک کی کرنسی سے تبدیل کرنا پڑتی ہے سیاہت کے مقصد اور سیاہتی مقامات کی خصوصیات کی بنیاد پر سیاہت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے چند اقسام تصویروں کے ذریعے واضح کی گئی ہیں ب ABB ب ب ب ب موسیقی